موسیقی ناظرین آداب اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رضا سب سے پہلے آج کی اہم سرخیوں پر نظر ڈالیں گے موسیقی ملک میں کرونا کے مصبت معاملوں میں تیزی سے اضافہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو ہزار نو سو ستاسی معاملات درج پندرہ دنوں میں مہاجر مزدوروں کو آبائی مقام پہنچانے سپریم کورٹ کی ہدایت مزدوروں پر درج کیسز واپس لینے کا حکم سمکیات کے فروغ کے اسکیموں پر ریاستی وزارہ نے لیا جائزہ کیٹی آر نے کہا فود پروسسنگ شعبے کا مستقبل درخشا اور کل سے وندے بھارت مشن کے تیسرے مرحلے کا ہوگا آغاز بیرون ملک پھسے ہوئے ہندوستانیوں کو لے جائے گا وطن واپس سلخیاں آپ نے دیکھی ہیں بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانے ملک بھر میں گزشتہ چند دنوں سے کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو ہزار نو سو ستاسی مصبت معاملات درج کیے گئے ہیں ملک میں اتنی بڑی تعداد میں پہلی مرتبہ مصبت معاملے سامنے آئے ہیں کل ایک دن میں کرونا سے ملک بھر میں تین سو اکتیس اموات ہوئی ہیں ملک بھر میں کرونا کے متاثرین کی تعداد دو لاکھ چھ سٹھ ہزار پانسو اٹھانوے ہو گئی ہے وزارت سہت و خاندانی بہبود میں اس بات کی جانکاری تھی اب تک ملک بھر میں کرونا سے سات ہزار چار سو چھ سٹھ افراد کی موت ہوئی ہیں جبکہ جملہ متاثرین میں ایک لاکھ انتیس ہزار دو سو پندر افراد سے احتیاب ہوئے ہیں اور ایک لاکھ انتیس ہزار نو سو ستر افراد زیر علاج ہیں وزارت سہت و خاندانی بہبود نے ایک ہائی لیول کمیٹی تشکیل دی ہے جو پندرہ ریاستوں اور مرکزی زیر انتظام علاقوں کے پچاس سے زائد ازلہ اور بلدیات کا دورہ کرے گی یہ ایسے بلدیات ہیں جہاں کرونا کے زیادہ معاملات سامنے آئے ہیں واضح رہے کہ حکومت نے دس ریاستوں کی پہتالیس بلدیات کے گھرگر ٹیسٹ کرائے کرانے کی ہدایتی ہے آج مرکزی وزیر سے ہے ڈاکٹر ہشوردن کی صدارت میں منقیدہ کابینا کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا سپریم کورٹ نے آج مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنے آبائی مقام جانے کی خواہاں مہاجر مزدوروں کی شناخت کرے عدالت نے پندرہ دنوں میں ان مہاجر مزدوروں کو ان کے آبائی مقامات پہنچانے کی اقدامات کرنے کی ہدایت دی وزیرات ریلوے کو ہدایت دی کہ ریاستوں کی مانگ پر چوبیس گھنٹوں میں شاہر مک ٹرینوں کا انتظام کرے اس کے ساتھ ساتھ مہاجر مزدوروں کو روزگار فرام کرنے کے لیے ہیلپ ڈس قائم کرنے کی بھی عدالت نے عدالت اسما نے ہدایت دی عدالت نے ریاستوں کو مزید ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر مہاجر مزدوروں کے خلاف درج کے گئے لوگ ٹاؤن کی خلاف ورزی کے معاملوں کو واپس لیں عدالت نے اس معاملے کی آئندہ سماعت آٹھ چلائی تک کے لیے ملتوی کر دی کل سے وند بھارت مشن کا تیسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں فسے ہندوستانیوں کو وطن واپس لانے کیلئے مرکزی حکومت وند بھارت مشن پر عمل کر رہی ہے اب تک دو مرحلوں کے تحت چار سو تیاروں کے ذریعے ستر ہزار افراد کو ہندوستان لائے گیا ہے تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم نسک و انفرمیشن ٹیکنالوجی کے کترک راموراو نے کہا کہ کالش ورم پروجیٹ کی وجہ سے ریاست میں ماہی گیر کی سنت روچ پر پہنچ رہی ہے کٹیا نے کہا کہ کالش ورم پروجیٹ کی وجہ سے علاقے کے چھوٹے بڑے تمام آبی زخائر لبریز ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے مچھلی اور جھنگے کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے ریاستی وزیر نے کہا کہ ریاستی حکومت بھی اس سنت کے فروغ کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی ہے کرونا ویرس اور لوگ ڈاؤن سے پریشان حال چھوٹے تاجروں کے لیے مرکزی حکومت نے راحت پیکچ کا اعلان کیا ہے اس آدم نربھر بھارت سکیم کے تحت خواتین کے سیلف ہیلپ گروپ کو کوویڈ نائنٹین ہنگامی قرض کا اعلان کیا گیا ہے جس کے تحت بدرہ دری کتاگوڑم زیلے کے سیلف ہیلپ گروپوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے چھوٹے تاجر دستکاروں کو لوگ ڈاؤن سے ہوئے نقصانات سے نکلنے کے لیے انہیں یہ لون دیا جا رہا ہے خاص کر بدرہ دری کتاگوڑم زیلے میں ساس ستیس خواتین سیلف ہیلپ گروپ کو یہ لون دیا گیا ہے ہر خاتون کو پانچ ہزار روپے کا لون اس سکیم کے تحت دیا جا رہا ہے خارونا کے لئے سبی کامہ روگ گئے بے پارہ روگ گئے اس لئے موڈی پرابوتکم ہمار کو پچاس ہزار لون دیئے ہمار گروپ کو ہمار گے پچاس ہزار دیئے تو وہ آدمک پانچ ہزار باٹ لیئے وہ پائسیں ہمار گمہیں ٹائل رنگ کرتیم یہ ٹائل رنگ کرتے سے اس کو سبی جانا کیا بھی لیکا کو دےنا نہیں گھر بھی چلنا مشکل ہوئے اس لئے چھے پانچ ہزار ہمار کو بہت ہزار ہوئے ہمار گے پانچ ہزار دیکھو ہمار کو بہت ہزار ہوئے سسکت کے اندر پرابوتکم کو دھنیاواد یہ بدرادری کتورنجلہ میں بدرچلم یہ تو منڈل ہے یہی منڈل میں آٹھ سو سیلپ ہزار گروپس ہے اسی میں یہ کرونا ٹائم میں جو لوگوں کچھ کام نئی ہیں یہی مشکل سمعے میں ہمارا سینٹرل گورنمنٹ موڑی جی جو سیلپ ہیلپ گروپ کو پانچ ہزار روپیہ لون دیا ہے گروپ کو پچھائچ ہزار تک پچھائچ ہزار ویسے بھی لون دیا ہے مرکزی وزیر داخلہ امیش شاہ نے آج ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مغربی بنگال کی جن سمواد ریلی سے خطاب کیا اس موقع پر امیش شاہ نے کہا کہ بی جی پی مغربی بنگال کی عظمت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کوشہ ہیں انہوں نے مغربی بنگال کی چیف منسٹر ممتہ بنرجی پر الزام آئد کیا کہ وہ ریاست میں بہتری نظم و نسق مہیا کرانے میں ناکام ہو گئی ہیں امیش شاہ نے کہا کہ ممتہ کا واحد ایجنڈا مرکز کی انڈیا حکومت اور موڈی پر تنقید کرنا ہے امیش شاہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مغربی بنگال کی اس رتحال کو درست کر لیں میں بنگال کی جنتہ کو بھیسےز کر دنیوات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج یہ ورچول سموات جن سموات بنگال کی جنتہ کے ساتھ جن سموات جو ہے موڈی جی کی سرکار کے ایک سال کی سماپتی کے لیے ہے میں بنگال کی جنتہ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کی بھلے بھارتی جنتہ پارٹی کو تین سو تین سٹے دیز بھر سے ملی ہے مگر میرے جیسے کارکرتہ کے لیے سب سے مہتوپون سٹے ہیں بنگال کی اٹھارہ سٹے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کا بھیجے کیونکہ پورے دیز بھر کے اندر جب لوگ تنتر کی نیو مجبوت ہوئی لوگ تنتر نے اپنی جڑے جمائی ایک ماتر بنگال ایسا راجع ہے جہاں آج بھی راجنیتک ہنسا کا کاروبار چل رہا ہے راجنیتک ہنسا کی بول بال چل رہی ہیں اور راجنیتی کے اندر ہنسا کا پردھانیا ہندوستان کے کسی بھی پردیش کے اندر نہیں ہونا چاہیے ہم نے آہوان کیا تھا بنگال کی جنتہ کو کہ آپ موڈی جی کے ہاتھ مجبوت کریے موڈی جی کے ساتھ جڑیے موڈی جی کے ساتھ مہان بھارت بنانے کے ایک ابھیان کے اندر ساتھ دیجئے اور مجھے بہت آنند ہے بہت ویشیس آنند ہے کہ بنگال کی جنتہ نے بھارتی جنتہ پاٹی اور موڈی جی کی یہ پل کو سکار کرتے ہوئے 42 میں سے 18 سٹے دے کر موڈی جی کو پون بہمت کے ساتھ فردان منتی جنا ہے وزیر دفاع راجناس سنگھ نے کہا کہ حقیقی کنٹرل لائن کے تنازع کو حل کرنے کے لیے چین کے ساتھ فوجی اور سفارتی سطے کی بات چیت جاری ہے انہوں نے کہا کہ بھارت اس تنازع کو جل از جل حل کرنے کا خواہش مند ہے پٹے کی ورچول مہراشتہ جن سوماد ریلی سے خطاب کرتے ہوئے راجناس سنگھ نے کہا کہ نیرندر موڈی حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جہاں تک بھارت چین سرحت پس رتحال کا تعلق ہے بھارت کے وقار پر کوئی آنچ نہ آئے وزیر دفاع نے کہا کہ چھے جون کو حوی فوجی سطے کی بات چیت بہت مصبت رہی اور دونوں ملک نے تنازع کو حل کرنے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے سے اتفاق کیا ہے روہ مالی سال دوہزار بیس اکیس میں مہاتمہ گاندھی قومی روزگار زمانت اسکیم کے تحت ایک لاکھ ایک ہزار پچاس کروڑ روپے کا التظام کیا ہے اس پروگرام کے تحت یہ اب تک کا سب سے بڑا فنڈ ہے دوہزار بیس اکیس میں اکتیس ہزار چار سو ترانوے کروڑ پہلے ہی چاری کیا جا چکے ہیں جو روہ مالی سال کے بجٹ تخمینے کا پچاس فیصد سے زیادہ ہے زراعت اور کے ساتھ کو بہبود کے وزیر نرندر سنگھ تومر نے کہا کہ اب تک روزگار کے کل ساٹھ اشاریہ آٹھ سفر کے دن پیدا کیے گئے ہیں اور چھ اشاریہ چھ نو کروڑ لوگوں کو کام دیا گیا ہے نظام بات کے رکن پارلیمیٹ نے کہا کہ گجشتہ ایک سال کے دوران مرکز کی وزیر آزہب نرندر موڈی کی قیادت والی انڈیا حکومت میں مثالی کارنامہ انجام دی ہے اس کی نظیر گجشتہ ستر برسوں میں نہیں ملتی نظام بات کے رکن پارلیمیٹ نے مزید کہا کہ کرونا سے پیدا شدہ ناگہانی صورتحال میں بھی موڈینی عوام کو راحت پہنچانے کی کئی اخدامات کیے ہیں انہوں نے آج میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ڈی ارون نے کہا کہ ساری قوم وزیر آزہب موڈی کی مشکور ہیں اس موقع پر ایمپی نے حکومت کی حصول یابیوں کے گن گائے روہ سبتمبر میں منقیدہ ہونے والی اقوام متحدہ کے جنرل اجلاس میں رکن ممالک کے سروراہان شرکت نہیں کریں گے اقوائے متحدہ کے صدر تی جانی محمد بندے نے کہا کہ کرونا ویرس کی وجہ سے اقوائے متحدہ کی پیچھتر سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ اقوائے متحدہ کے جنرل اجلاس میں ان قائدین کی شرکت آل لائن طریقے کار پر کس طرح یقینی بنا جائے اس بارے میں ایک دو دن میں حکمتی عملی تیہ کی جائے گی حضربات کے محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست میں مانسون کی آمد کے ساتھ ہی بھاری بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے آج ریاست کے مختلف مقامات پر بارش کی پیش قیاسی کی ہے جبکہ کر ریاست میں بھاری بارش کا امکان جتایا ہے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران موسم عبر آلود رہے گا ابھی خبروں میں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پھر سے ہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آدھا ملک میں کرونا کے مصبت معاملوں میں تیزی سے اضافہ گجشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نو ہزار نو سو ستاسی معاملات درج پندرہ دنوں میں محاجر مزدوروں کو آبائی مقام پہنچانے سپریم کورٹ کی ہدایت مزدوروں پر درج کیسز واپس لینے کا حکم سمکیات کے فروغ کے اسکیموں پر ریاستی وزارہ نے لیا جائزہ کٹی آر نے کہا فود پروسسنگ شعبے کا مستقبل درخشاہ اور کل سے وندے بھارت مشن کے تیسرے مرحلے کا ہوگا آغاز بیرون ملک فسے وے ہندوستانیوں کو لائے جائے گا وطن واپس